ایک تجریز پر پشاور سے ہے اور میرے والد پختون ہے اس لحاظ سے پشت اور دونوں پشت اور ہنکو دونوں کو میں مادری زوان سمجھتا ہوں بہرحال سوال یہ ہے کہ گندارہ ہنکو بوٹ ہنکو کے حوالے سے ہم یہ سن رہے ہیں اور یہ بات حقیقت بھی ہے یہ چھ ہزار سال پرانی ہے لیکن یہ پشاور میرا پشاور بھی ہزاروں سال پرانا شہر ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ پشاور میٹتا جا رہا ہے پشاور ختم ہوتا جا رہا ہے پشاور کے درو دیوار گرتے جا رہے ہیں پشاور کے منقش پشاور کے بار دریاں پشاور کے درو دیوار ختم ہوتے جا رہے ہیں ہنکو گندارہ ہنکو بوٹ کا قویسن یہ ہے تجویز یہ ہے کہ وہ پشاور کی اس میٹتے ہوئی تحزیب کے حوالے سے کیا کر رہی ہے یا ان کے کیا پرونگرام ہے میں اپنے اس تاثرات کو آیوب صابر صاحب کے اس شہر پر ختم کر رہا ہوں کہ کہیں پشاور یہ نہ کہے کہ مجھے محفوظ کر لے اے زمانے مجھے محفوظ کر لے اے زمانے میں ایک قطبہ ہوں مٹتا جا رہا ہوں بہت اچھا جی اسے واسطے پشاور بچاؤ ایک تحریک شروع ہوئی ہے پتہ نہیں اور کدھر گئی لیکنے ہوئے کہ باقیدہ اسے واسطے ایک پروگرام بڑھائے گئے ہیں لیکن کچھ ایک وقت اور زمانے دا سفر ہوندہ ہے اوزیج کار پھر چیزاں جان دیاں تو کچھ نمیاں آن دیاں جنہیں جا کے دلی تے لکھنو دے شہر دیکھے ہوئے ہیں یہ دنیا دے اور قدیم جنہیں شہر ہیں اوزیج اندرے سارے تغییرات جنہیں او پیدا ہوندے رہن دیں لیکن اوزیج کچھ آثار جنہیں انہوں بچانے دی کوشش کیتی جنہ دیئے اور اسی طرح ساڑی بھی کوشش ہے ہوئے کہ جڑیاں پرانی تاریخی عمارتہ ایتھ رہ گئی ہیں انہوں اسی محفوظ کریں فسیل شہر دے ایک ٹکڑے نوں محفوظ کریں گور کھٹڑی نوں محفوظ کریں کلہ بھلا سار نوں محفوظ کریں کنٹاکار نوں محفوظ کریں اور جڑے ساڑے پرانے شہر بلکہ ایسی تے چانے ہیں کہ پشاور شہر دے اندر اسی اسنو ایک پیڈسٹرین سٹی بلا دیں ہیں جنہیں اندر صرف پیدل لوگ پھرن اور ویکلر ٹریفک نوں بھی اسی روک دیں ہیں اور اس طریقے میں بہت سارے تجاویز اور سٹی فادرز دینہ لسی بیٹس ہی ہیں اور جو ساڑا بس ہو ساکتا ہے اس سوالے میں تو انہوں ایک گل کریں کہی تھے کچھ عرصہ پہلے حکومت صبح سرد نے پشاور دے بہنگم ٹریفک اور اسے نظام درست کرنے سے ایک فارنچو ٹیم منگوائی انہیں آکے تھے پشاور پی سی دے قیام کیتا ہے ایک دو دن شہر دے اندر پھرن تو اسے بعد دو تین مہینے دا منڈیٹ ہے ریپورٹ لکھنے دا انہیں ایک ستر لکھی ہے کوٹے بل کوٹے کہ ڈیمالش دہ ہول سیٹی اور بلد ای نیو سیٹی اور دن آج سی دس ہزار سال پرانے گدہ گانیاں جڑیاں ہو پئی ہیں اوڈج کار توسی اٹھارہ پئی ہیں والے جڑے ٹرک گوسیڑ سو تو جو صورتحال بڑھ سی تو دیٹس بٹ نیچرل تو اوڈج شہران دے اندر تبدیلیاں آن دیا ہون اور اوڈج رکنے وستے بھی کومتا سسٹم ہر جگہ موجود ہون اس وجہ دے انہال اسی کوشش کر سی ہیں کہ جڑی ساڑے آثار ہون رہ جا ہون جڑے نہیں رہ ساکتے اوڈج نال تا اسی آپ بھی ٹو رہے ہیں ہر ایک پہ ساڑے کبرستان ہی نہیں رہے کبرستان رہتے لوکہ نے غسل خانے تھے باترون تھے اور ننوائی تے الوائی دی دکانہ بلا لیتی ہیں تو سارا کچھ مٹ گیا ہے بس اوڈج اس نے بچانے دی کوشش کرنے پہیا چھاڑے نال تا اسی تعاون کرو حمد کرو اور جہ کو جہ کو چھاڑے پروگرام ہونے انشاءاللہ سے اسے عمل درامت کرسی ہیں دامے درمے قدمے سخنے اے سانے دو سالان دی محنت دے بعد اے تھے ایک اجتماع کیتا ہے جہ تا سانے سارے پاکستان اور دنیا چھو لوگوں نے بلایا ہے انہیں یہ تجاویز ساڑے کل تحریری طورتے بھی آگئی ہیں زبانی بھی آگئی ہیں انہیں ساڑے تمام چیزیں چھپ بھی جاسا ہون حکومت دے مختلف اداریاں نے بھی اسی اپروچ کرسی ہیں انجیوز نے بھی کرسی ہیں اور اس طرح اے کوئی چیز کوئی لمحہ مرحلہ حتمی نہیں ہوندہ ایک آغاز ہوندہ ہے سانے آج ایک تحریک دا آغاز کیتا ہے ان کو زبان اور تہذیب اور صوبت سرائد اور پشاور اور اسے تمام ثقافتی جڑے آثار انہوں بچانے انہوں گے ودانے لے وستے انشاءاللہ اے پراسس اگے چل در اسی جی تسی اسی بات ادر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیر حسین میرا نام ہے ایک پار مسعودی کلی جو از اپیل منیجر کم کرنا دوں میں بڑا پرام توانے قائم کیتا ہے مائک تھوڑا نظیر کر لو خیر اچھا بول لو سر ایک تجویز ہے کہ ان کو خندارہ ان کو بڑا پڑے لوگوں نے قائم کیتا ہے کوئی خوش ہی دی گالے لیکن کہ اس بوڑ دے نال قائم اونے دے نال ان کو زبان دے لوگ ترکی کرلے سن میرا خیال ہے تو سیزا جواب دے سو کہ نی کر ساکتا ہے اس سے ضرورت ایک تحریک دی وہ انہوں پتہ ہے کہ تحریک کوئی تصویر لگی ہے قدیعظم دی اکیلے ہی چلا تھا میں جانے میں منظر لوگ آتے گئے اور خافلہ بنتا گیا اس صورت دینا تحریک دینا اگر اسے چل سی ہیں انشاءاللہ ان کو زبان لے لوگ ترکی کر سن اگر صرف بورڈ ہو سی تو بورڈ دینا قائم کر دینا ترکی کر دی بھی نو سی بورڈ دا مطلب جڑا ہے اس تحریک دا پہلا قدم جڑا ہے اویرنیس کریٹ کرنے اور اویرنیس کریٹ کرنے سر سید احمد خان سی لے کے قائد اعظم تک دا جڑا عرصہ وے قائد اعظم دا تو انہیں والے تحریک کر سو سال دا عرصہ گزرا وے اور اسے اندر تقریباً ایک لکھ لوگن یا قربانیاں بھی شامل اور خون شامل ہوئے تحریکہ جڑی ہیں تو خون بھی مانگ دیا پیسہ بھی مانگ دیا اسے سارا سلسلہ جڑا ہے اسے دیکھ کے قدم با قدم جڑا ہے ساڑی کوئی سیاسی تحریک نہیں گی ایک تحذیبی ثقافتی ساڑی تحریک ہے اسے کوئی نوہ ملک یا نوہ صوبہ یا نوہ شہر نہیں مانگ رہے ہیں کیسے ہی سے وستے جڑے تھا وہ نکل رہے تھے اسے اسی پاکستان دے اندر رہن دے ہیں سانے جڑی اپنے ایڈنٹیٹی گم کیتی ہے سانے کسی زبان دے کو گم نہیں کیتی سانے اردو زبان دے کو گم کیتی ہے اردو دے نالا سی آپڑا کہنے ہیں یار اردو بھی رہے تھے ساڑھا جڑا باقی دا جڑا آپڑے ثقافتی زبان ہے اس دوسری قائم رکھ کے تھے اگے چلائیے کیونکہ اردو جڑے تھے پاکستان پاکستان جڑے تھے اردو دی وجہ نال بڑھاوے ایک تحریک جڑی ہے اگے چل سی انشاءاللہ سلام دن جی ادھر ایک ادھر صاحب بڑھ کے درتا درتا جتنے بھی احباب ہیں ان کی توجہ اس بات کی طرح دلوانا چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر اگر محکمہ ڈاگ کو کہا جائے کہ ہند کو عالمی کانفرنس جو ہے اس کا ایک ٹکٹ جاری کیا جائے جس پر تصویر جو ہے وہ سائن پشوری رحمت اللہ بلکل ٹھیک ہے اس تجویر جی اس تجویر انشاءاللہ سے لکھ کے مطالق کا جڑا محکمہ ہے اور اسے باقیدہ پورے ہنڈڈ پرسنٹ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ اسی اے چاسی ہے کہ اس کانفرنس دے والے دنال بھی ایک ٹکٹ جڑے تھا وہ جاری کیتا جو ہے یہ تھا یہ ٹکنز اور سیمبلز یہ ٹکن اور سیمبل دے نال نال انشاءاللہ سی اپڑا جڑا ہے اپڑے من اور اپڑے تن اور اپڑے دھن اور اپڑے گھن اور گرج سب چیزہ نو بچا کے تو بس اگئے گے موقع ملدہ جیسے 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 جگہ مل سی اسی جگہ بڑھاندے جیسے ہیں ٹھیک ہے نہیں جی سانت ہے گراؤنڈ لوس کیتا ہے اسی اس اپڑے جڑا گمشدہ گراؤنڈ ہے جڑا بیس پچیس سال دی غفرت ساڑی زبان دیتے آئیے جیسے ساڑی ثقافت دیتے آئیے یہ جڑے شہر دیجکار پائی لکھ دیا باری دیتے پنجی لکھ افغان مہجر آج انہوں نے تسی بچا ساکتے ہو کسی پیو نہیں بچا ساکتا یہ جڑے تسی بچ گئے شکر کرو کہ کوئی تھوڑے بہت تا بچ گئے ہو